بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین گرامی تاریخ اسلام میں بعض شخصیات ایسی گزری ہیں جن کو مجنون پاگل یا مجذوب کہا گیا لیکن ان کے موں سے علم و حکمت کی ایسی ایسی باقے نکلیں کہ اقل مند اور دانشور لوگ ان مجذوب اور مجنون لوگوں سے اقل و خیرت کی خیرات لیتے ہیں انہی شخصیات میں بحلول دانا منصور حلات جیسی شخصیات شامل ہیں برے سغیر پاک و ہند میں سرمت مشہور ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو سرمت کے حوالے سے کچھ بتائیں گے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ناظرین گرامی سرمت آرمینیا میں پندرہ سو نوے عیسوی کو پیدا ہوا تجارت آبائی پیشہ تھا جو پرانی اشیاء کی خدید و فروفت کرتے تھے لہٰذا تجارت کی گھر سے ایران کے صوبہ استفان کے شہر کاشان منتقل ہو گیا دولت کمانے کے شوق میں مشورہ کر کے ہندوستان آنے کا سوچا ہندوستان میں رب بڑھانے کے لیے صوفیہ کے بارے میں معلومات حاصل کی کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ ہندوستان میں صوفیہ کی بہت قدر کی جاتی ہے کسی نے مشورہ دیا کہ قدیم نادر چیزوں کی تجارت کرو ہندوستانی اس کی بہت قدر کرتے ہیں ہندوستان جانے پر تھٹھا اترو اور وہاں سے مال بیچنا شروع کرنا نادر نمونے لے کر تھٹھا آگئے آ کر کرائے پر مہنگا قسم کا کمرہ کرائے پر لیا اس زمانے میں شاہ جہان یعنی شہاب الدین اور انگزیب کے والد کی حکومت تھی یہ اپنے مال کے پائے کا پندہ تلاش کرنے لگے مہنگے دام و مال بیچنے کے لیے ایک محفل میں گئے اور ایک لڑکے کی آواز سننے لگے آواز بہت خوبصورت لگی چند دن یہی سلسلہ چلا اور اسی طرح سنتے رہے اور خود میں تبدیلی محسوس کی گانے والا لڑکا ہندو کا بیٹا تھا ایک دن جانے پر پتا چلا کہ موسیقی کی محفل ختم ہو گئی ہے اب نہیں ہوا کرے گی گھر آنے پر خود میں بہت بے چینی محسوس کی کمرے سے باہر نکلے اور باہر پھرنے لگے پھرتے پھرتے فجر کا وقت ہو گیا آزان زندگی میں بہت سنی مگر اس فجر کی آزان نے بہت اثر کیا اور چین اور سکون محسوس کیا اسی اثنہ میں ایک آدمی نے مسجد میں آپ نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں قاضی بولا مسجد کے اندر آؤ تمہیں مسلمان بھی کر دیتے ہیں آپ کو ایسے لگا کہ جیسے کسی بہت طاقتور چیز نے مجھے مسجد کی طرف دھکیلا ہے اور آپ مسجد کی جانب چل دیئے اندر جانے پر بابا جی نے آپ سے کلمہ پڑھنے کو کہا اور آپ نے کلمہ بھی پڑھ دیا اور اسلام قبول کر لیا اور آپ کا نام سرمت سے سعید رکھا گیا اسلام قبول کرنے کے بعد شہر میں بہت شہرت ہوئی ہندووں کو اس بات کا علم ہونے پر بہت افسوس ہوا ہندووں کے سوال پوچھنے پر کہا کہ میں نے آزان سنی اس کا اثر ہوا جواب میں ہندووں نے کہا کہ ہم روز سنتے ہیں ہم پر تو کبھی اثر نہیں ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اسلام جذبات والوں پر اثر رکھتا ہے منکروں پر نہیں ہندووں نے بہت سمجھایا اور چال کے طور پر ایک دعوت کا احتمام کیا جس میں اس کا مال مہنگے داموں بیچنے کیلئے سرمت کو بھی بلایا گیا اسی محفل میں لوگ آپ سے باتیں کرنے میں مشکور تھے کہ وہی لڑکا اس محفل میں داخل ہوا جس کا کلام آپ سنا کرتے تھے محفل ختم ہوئی تو دوسرے دن پھر آپ کو آنے کی دعوت دی گئی ہندو برہمن نے اس کی آواز کا سہارا لے کر آپ کو اپنے مذہب سے ہٹانے کی چال کا فیصلہ کیا آپ دیوانہ بار اب اگلے دن کا انتظار کرنے لگے اگلی محفل میں بھی اسی کی باتیں اور تذکرہ چلتا رہا اور مزید تڑپ پیدا ہوئی اب روز روز ملاقاتیں ہونے لگی اور تڑپ میں اضافہ ہوتا گیا لڑکے کا باپ یہی سمجھتا تھا کہ میرے بیٹے کے ذریعے یہ اسلام چھوڑ دے گا ایک وقت تھا کہ آپ تین تین ماہ تک ایک ہی کمرے میں بند رہا کرتے تھے لوگوں کے باپ کو تانہ دینے پر باپ نے بیٹے سے قطع تلکی کر دی اور آپ کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیا ادھر آپ کی تجارت بھی ٹھپ ہوگی مال فروفت ہونا کم ہو گیا کرایہ نہ ادا کر سکنے پر مالک نے گھر سے نکال دیا اس عالم میں آپ ٹھٹا چھوڑ کر لاہور آگئے آپ نے گیارہ یا تیرہ سال لاہور میں گزارے لاہور میں آپ نے بہت کلام لکھا جس میں اللہ اور محبت کا بہت ذکر ہے آپ لاہور سے سولہ سو ستاون عیسفی میں دہلی چلے گئے یہاں بھی برہمن ہی رہا کرتے تھے آپ نے جامعہ مسجد دیری کے باہر اپنا ڈیرہ لگا لیا یہاں ہرے بھرے شاہ جی کا مزار تھا کہا جاتا ہے کہ یہی ان کے پیر بھی تھے یہاں آپ مقیم ہوئے اور مستقل ڈیرہ لگا لیا آپ کی شورت ہونے لگی وہاں کے مشہور آدمی دارہ شکو جو شاہ جہان کا بڑا بیٹا ہے اس نے آپ کی شورت کی وجہ سے ایک دن آپ کو دربار میں بلا لیا آپ دارہ شکو کے دربار میں پہنچے دارہ شکو آپ کے گفتگو سے متاثر ہوا اور ملاقاتیں ہونے لگی حکومتی لڑائیوں کے نتیجے میں دارہ شکو کو قید کر لیا گیا جس کے نتیجے میں اس کے چہنے والوں کو بھی سزا کا حکم دیا گیا اس کے چہنے والوں میں آپ بھی شامل تھے بہت بڑی عدالت لگائی گئی اور آپ کو اس میں بلایا گیا کیونکہ آپ اکثر اوقات ننگے بدن رہا کرتے تھے اس لئے عدالت میں آپ برہنہ داخل ہوئے آپ کے بہت سے جرم آپ کو عدالت میں گمائے گئے سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ کپڑوں کا نہ پہننا شریعت کے خلاف ہے پوچھنے پر آپ نے اس کے جواب میں ایک فارسی ربائی پڑھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ میرے سینے میں چور ہے جس نے میرے کپڑے چورا لیے ہیں اور انگزیب عالمگین نے کہا کہ یہ اتنا سنگین جرم نہیں ہے قاضی نے کہا کہ یہ میراج نبوی کبھی منکر ہے جس کے تحت کافر ہے آپ نے کہا کہ اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے قاضی نے جواب میں آپ کی ربائی کے آخری دو مصرے بیان کیے کہ ملہ گویت کے بر فلک شد احمد سرمد گویت کے فلک با احمد در شد ملہ کہتا ہے کہ احمد فلک یعنی آسمان پر گئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے جبکہ سرمد کہتا ہے کہ ساتوں آسمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں آپ نے کہا کہ اس میں میراج کا انکار کہاں ہے بلکہ میں تو توہیت کو بچا رہا ہوں حضور کا سات آسمانوں کی طرف خدا سے ملنے جانا ایک سمت کی طرف جانا ہے اور خدا کی کوئی سمت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو اللہ کا عرش ہے آپ نے قاضی سے پوچھا کہ سات آسمان حضور کے اندر آئے یا نہیں قاضی لا جواب ہو گیا اور انگزیب علمگی نے کہا کہ اس مسئلے پر ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے کوئی اور سوال کرو قاضی نے کہا کہ یہ پورا کلمہ نہیں پڑھتا اس عادت سے اور انگزیب بھی باخبر تھا قاضی نے پورا کلمہ پڑھنے کو کہا تو آپ نے صرف وحدانیت کا اقرار کیا آگے نہیں پڑھا سادہ لوہ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی آپ نے کہا کہ میں منافق نہیں ہوں میں تو ابھی نفی میں مستقر رکھو فیصلہ سادر ہو گیا کہ صوفی سرمت کلمہ پورا نہیں پڑھتا اس کو قتل کر دیا جائے ٹھیک دوسرے دن سعید المعروف صوفی سرمت شہید کو قتل کر دیا گیا آپ کی ایک دردش شاہ صد اللہ نامی شخص نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں ان چیزوں کو کپڑے پہن لیں کلمہ پورا پڑھ لیں آپ کی جان بڑھ جائے گی رولہ ختم ہو جائے گا آپ نے جواب میں فرمایا کہ حسین اپنے منصور حلاج کا واقعہ پرانا ہو گیا ہے مجھے اسے ایک بار پھر زندہ کرنا ہے دوسرے دن آپ کو مسجد کی جانب لے جایا گیا اور جب کھڑا گیا گیا آپ کا مو نیچے کی جانب تھا آسمان کی جانب مو اٹھایا اور فرمایا کہ تیری خاطر قربان ہونے جا رہا ہوں آجا کسی بھی صورت میں آجا مگر بس آجا یہ فرمانا تھا کہ جلاد آپ کے پاس آن کھڑا ہوا آپ نے اس کی جانب دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا تو کسی بھی صورت میں آجا میں تجھے پہچام لوں گا یہ کہہ کر اپنی گردن تلوار کے سامنے جھکا دی اور اس نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جب سر کلم ہوا تو خلیفہ ابراہیم یہ فرماتے ہیں کہ کبھی لوگوں نے آپ کے مو سے پورا کلمہ نہیں سنا تھا مگر جب سر کلم ہو کر جدا ہو گیا تو لوگوں نے آپ کے مو سے پورا کلمہ تین مرتبہ سمات کیا آپ کو سولہ سو اکسٹھ ایسوی میں شہید کیا گیا اور آپ کا مزار جامعہ مسجد دہلی کے سامنے واقع ہے آپ کو سانی حسین بن منصور حلاج کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں